بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بہت اچھی ہوں گے اللہ کے امان میں ہوں گے اللہ پاک آپ پہ اپنا رحم و کرم اسی طرح بنائے رکھیں اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھیں آمین اللہم آمین آج میں آپ کے سامنے ایسا عمل بتا رہی ہوں جو واقعی میں بہت زبردست تو ہے ہی اور بہت اچھا عمل ہے بندش کو لے گے اور کیونکہ یہ بندش جو ہے آج کل ہر معاشرے میں ہر گھر میں موجود ہے اکثر لوگ اس بندش کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں لوگ حسد میں ایک دوسرے کے گھروں میں ایک دوسرے کی خوشیوں میں ایک دوسرے کی ترقیوں میں اس طرح کی بندش پیدا کر دیتے ہیں اس طرح کے بندش لگا دیتے ہیں کہ لوگوں کے کام روچ جاتے ہیں لوگوں کی ضرورتیں روچ جاتی ہیں اور وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا بتائیں اب دیکھئے اکثر آپ نے دیکھا یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ تب ترقی کرتے ہیں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے کاموں پر بندش لگا دی جاتی ہے اور بندش لگتے ہی کام رک جاتے ہیں بہت جگہ ایسا ہوتا ہے لڑکیوں کی شادیوں کے اوپر رکاوٹیں کر دیتے ہیں ان کے رشتوں پر رکاوٹیں کر دیتے ہیں اولادوں کے اوپر رکاوٹ کر دیتے ہیں بہت سی بندش اس قطر خضرناک لگا دیتے ہیں کہ ماں نہیں بن پاتی عورت اولاد نہیں ہوں پاتی کتنے ہی علاج کریں مطلب یہ جو بندش ہے یہ لوگ حسد میں لگاتے ہیں اور یہ بلکل بھی اچھی چیز نہیں ہے جس کے وجہ سے بہت گناہ عظیم ہے لیکن لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو آج میں آپ کو وہ عمل بتا رہی ہوں کہ اگر انشاءاللہ آپ نے یقیدے اور دھیان سے لگا کر اور بلکل پکی نیت سے معاچ وقت کی نماز کے ساتھ اگر آپ نے کیا تو انشاءاللہ جو بھی بندش ہوگی کسی بھی طرح وہ ساری بندش ایک دم ختم ہو جائے گی اگر لڑکی کے رشتے میں بندش لگی اور رشتہ نہیں آرہا تو انشاءاللہ یہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رشتے بھی آنے شروع ہو جائیں گے ترقیہ ہونے شروع ہو جائیں گی جس کی جو جو پریشانی ہوگی انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی یہ عمل کرنے کے بعد چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے ویڈیوز کو لائک بھی کریے شیئر بھی کریے میں چاہتی ہوں میرا یہ چینل آگے تک جائے میں آپ لوگ کی ختمت کروں اسی طرح عمل لاتی رہوں آپ لوگ ختمت میں اور آپ فائدہ اٹھائیں اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ جب شیئر کریں سبسکرائب کریں تو لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں لوگوں کو فائدہ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو کیا کرنا ہے دیکھئے یہاں پہ عربی میں اور ہندی اور انگلش تینوں زمان میں میں نے لکھا ہوا ہے آپ کو فجر کی نماز پڑھنی ہے پہلے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو سور مزمبل پڑھنی ہے ایک بار آپ کو پڑھنی ہے چاروں کل گیارہ بار چاروں کل آپ کو گیارہ گیارہ بار پڑھنی ہے جیسے کلول لاہو آہت کلاؤوزو رببی ناس کلاؤوزو رببی الفلق کل یا یوہل کافرون یہ چاروں اول آخر آپ کو گیارہ بار درو شریف پڑھنی ہے اس کے بیچ میں آپ کو یہ پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد فجر میں صبح آپ کو پانی پر دم کرنا ہے دم کر کے اس پانی کو جس پہ آپ کو بندیش لگی ہے محسوس ہو رہی ہو اس انسان کو پانی پلا دیجئے اور مو پہ ہاتھ پہ جیسے لگا دیجئے جیسے مود ہوتا ہے انسان مو پورا گیلا کر لیتا ہے ویسے کر دیجئے اسو انسان کے اوپر اور یہ عمل آپ کو گیارہ دن مسلسل کرنا ہے ریگولر فضل کی نماز آ کر کے گیارہ دن تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے گیارہ دن کے بعد آپ کی ساری بندیش بلکل ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ ترقی کے راستے کھل جائیں گے جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائے گی تو چلیے جیلین کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ضرور کریے اور دعاوں میں یہاں رکھئے آپ کی دعایں ہماری آخرت وہ دنیا کے لئے سبب بنیں گی خوشیوں کا ہم آپ سے کل پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں اللہ حافظ